بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھر پور ویڈیوز تو چلتے ہیں روحانی قرآنی وظائف ٹی وی کی طرف میری پیاری بہنوں اور بھائیو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے آپ کی زندگی بھر دے پیاری بہنوں بھائیو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی زبردت وظیفہ لے کر آج کے وظیفہ کا نام ہے ارجنٹ وظیفہ اور آج کا وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہے جس سے فرشتوں کے ساتھ تمام انسان بھی محبت کرتے ہیں پیاری بہنوں بھائیو ایک ایسی آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس آیت کے ساتھ تمام جنات بھی عشق کرتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالی کی پاکیزگی اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کی قبیرائی اور اللہ تعالی کی بزرگی کا علم اللہ تعالی کی واحدانیت بہت زیادہ عالی درجے کی بیان کی گئی ہے آپ میرے کلمات سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس عظیم آیت کی طرف ہے جس کو آپ کو آیت القرصی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو سورت بکرا کی آیت ہے یہ آیت قرآن کریم کے تیسرے پارے کے اندر موجود ہے جس کو عام حالات میں آیت القرصی کہتے ہیں آیت القرصی کی تمام جنات کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے تمام انسان ہر غمی کے موقع پر پریشانی کے موقع پر اور جب بھی ان کو خوف ہو بچے بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے آیت القرصی کی تاثیر کتنی زیادہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ ہے طاقت کتنی زیادہ ہے اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بہت جلالی آیت ہے بڑی جمالی آیت پر تاثیر آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے لہذا آج کا جو وظیفہ ہے آیت القرصی سے متعلق ہے اور ارجنٹ وظیفہ ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ فل فور اسے پیسوں کی ضرورت ہے ارجنٹ اس کو طفان کی طرح پیسے چاہیے اور بارش کی طرح اس کے گھر کے اندر اللہ کے خزانوں سے مال اترنا چاہیے تو آج کی آیت القرصی کی عمل کو ضرور کر لیں جو انسان مسلسل سچے دل کے ساتھ کامل ایمان اعتماد اور یقین کے ساتھ آج کی عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ بارش کی طرح اس کے سین میں پیسے برسائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا مال مالہ مال بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کرتا پھرے گا جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کیے گئے مال کا ڈبل لٹائیں گے صحت تندرستی عطا فرمائیں گے اس کا دامن کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا اس کا بینک بیلنس جیب کا بٹوا کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا اس نے اس عمل کو توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور کرتے وقت کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر یقین میں خرابی آگئی عمل کرتے وقت تیز بیزب کا شکار ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ادم امادگی ظاہر کر دی تو اس کو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ جو لوگ ہمارے وظائف کو پورے احتمام کے ساتھ کرتے ہیں وہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے وظائف سے ہمارے بہت سے کام بن گئے آپ کے وظائف کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے امبار لگا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں سارے پہاڑ سونا بنا دے اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتے ہیں تو پیاری بہنوں اور بھائیوں آج جو عمل آیت القرصی آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کی ذکات نکالنی ہے آپ نے اپنی حمد کے مطابق جتنی آپ میں حمد ہو آپ نے اللہ کے نام سے تھوڑا سا صدقہ کرنا ہے آپ یہ صدقہ دس روپے پچاس روپے سو روپے پائنس روپے جتنی آپ کی طاقت ہو حمد ہو آپ نے کسی غریب کو دینا ہے گھر میں جو صفائی کرتی ہیں کام کرنے والی ان کو بھی دے سکتے ہیں راہ چلتے کسی بھی غریب کو فقیر کو دے سکتے ہیں یہ اس عمل کی ذکات ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یاد رکھیے گا اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے مغرب کی نماز کے لئے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اکاون مرتبہ آیت القرصی مکمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے بدن کے اوپر پھونک مار لینی ہے اور پھر سارے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے آپ نے مانگ لینا ہے یاد رکھیے گا اگر عمل کرنے کے بعد سجدے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کل کائنات مانگ لی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خزانے آپ کے اوپر لٹا دیں گے اور آپ کو اتنا مالہ مال کر دیں گے حال ہو جائیں گے یہ بہت ہی قیمتی عمل تھا بہت نایاب تھا بزرگوں کا آزمودہ تھا اس پر ضرور عمل کریں اور پریشانیوں سے نجات پائیے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے غم نہ کیجئے اپنا خیار رکھیں تو ہمیں بھی یاد رکھیں مزید اچھی ویڈیوز ذکر اور وزائف سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلی لیسٹ کے اوپر جائیں اور بہت سارے ویڈیوز کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے ویڈیوز کے لیے